ہیلو فرنڈز میں ڈاکٹر واسسٹ ہمیشہ کی طرح آج پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ڈاکس میں ہونے والی جان نیبہ بیماری پارو وارس انفیکشن کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہوں کینائن پارو وارس انفیکشن ایک سنکرامک اور جان نیبہ بیماری ہے جو ڈاکس میں کومنلی پائی جاتی ہے یا بیماری خاص طور پر چھوٹے پپیز اور کمجور ڈاکس یا وہ ڈاکس جن کی پرتی روزک شمتہ کم ہوتی ہے کو ہو جاتی ہے جیادہ تر لوگ جو پیٹس رکھتے ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں کبھی نہ گبھی پارو وارس کا نام جرور سنا ہوگا کیونکہ یہ ایک بڑی کومن بیماری ہے اس بیماری کے کچھ لکچون ایسے ہیں جو لگ بگ لگ بگ سبھی پیٹ آنرز کو پتا ہے مل میں کھون آنا مل میں درگند آنا الٹی بکھار اتیادی یہ بیماری ایک وائرل بیماری ہے جسے کینائن پارو وارس انفیکشن کہتے ہیں پارو وارس 1976 میں پہلی بار یورپ کے ڈاکس میں تیجی سے ایمرج ہوا 1978 تک یہ وائرس پوری دنیا میں فیل چکا تھا پایا گیا کہ یہ وائرس ڈاکس میں ماماری کے روپ میں فیلا اور ڈاکس میں سیویر گیسٹو انٹرائیٹیز اور مایوکارڈائیٹیز کا کارن بن گیا اب کئی سالوں بعد ہمیں پتا لگ گیا ہے کہ یہ وائرس کیول ڈاکس میں ہی سیمیت نہیں یہ تو دوسرے وائل کینائن پریزاتی ہو جیسے وول فاکسس ریکون سادی میں بھی پھائے جاتا ہے اسی پرکار کا ایک وائرس بلیو میں ملتا ہے جس میں جینیٹک میوٹیشن ہونے کے قارن پارو وارس کا جنب ہوا اب سوال یہ ہے کہ پارو وائرس کیوں اور کیسے ڈاکس کو بیمار کرتا ہے آپ کو شاید پتا نہیں کہ پارو وائرس لگ بگ لگ بگ ہمارے واتاورن میں چار اور فیلا ہوا ہے پر ہمیں دکھائی نہیں دیتا بیمار ڈاکس کے کانٹیکٹ میں آنے سے یا بیمار ڈاکس کے ملک کے سونگنے ماتر سے بھی وائرس دوسرے ڈاکس کو گرفت میں لے لیتا ہے اور خاص طور سے چھوٹے پپیز جن کی عمر چھے سپتہ سے بیش سپتہ تک یا پھر بوڑے ڈاکس ان کو گرفت میں لے لیتا ہے جس ڈاک کو یہ وائرس انفیٹ کرتا ہے اس میں بیماری کے لکشن تین سے سات دنوں کے بیچ میں دکھنے لگتے ہیں وائرس ڈاک کے شریر میں اپنا کو پرباہو دکھانا شروع کر دیتا ہے سب سے پہلے وائرس گلے کے ٹانسلز میں پنپتا ہے ٹانسلز میں لیمفوسائٹ ہوتی ہیں جن میں یہ چھپ کر پنپتا رہتا ہے اور پھر لیمفوسائٹ کو ختم کر کے خون میں آ جاتا ہے خون سے وائرس آتوں میں ہردہ میں پہنچ جاتا ہے آتوں میں یہ وائرس اپنا آتنک دیہاتا ہے اور پوری آت کو پرباہویت کرتا ہے آتوں میں کچھ بھی پچھ نہیں پاتا ہے سب کچھ کھایا پیا پتلے مل کے روپ میں باہر نکلنے لگتا ہے آتوں میں انسر بن جاتے ہیں خون رسنے لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ مانو آتیں اندر سے سڑ سی گئی ہیں اور جبردست ڈائریا ہوتا ہے ڈائریا میں خون آنے لگتا ہے مل میں جبردست درگند آتی ہے کہیں فٹ دور سے بھی آپ اس کا آباز کر سکتے ہیں ڈاگز کو ومیشن ہوتا ہے بکھار بھی آتا ہے ڈائریا ہوتا ہے اور پانی کی کمی ہونے لگتی ہے پانی کی کمی اور خون کی کمی کے کاران ڈاگ نڈھال ہو جاتا ہے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور صحیح علاج نہ ملنے کی استطیق میں ڈاگ کی ڈیہائیڈریشن یا شاک سے ہو جاتی ہے کبھی کبھی چھوٹے پپیز کی ڈیہت ہرٹ اٹیکس سے پہلے ہی یا علاج کے دوران ہو جاتی ہے ایسا نہیں کہ ہر ڈاگ جسے پارو وائرس کا انفیکشن ہوا ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے گی صحیح اور سمیہ سے علاج کرنے پر ڈاگ کی جان کو بھی بجائے جا سکتا ہے ایک اور بات بلڈی ڈائریا وہ بھی درگند والا صرف پارو وائرس انفیکشن کا ہی لکشن نہیں ہے یہ آتوں میں بیکٹیریا کے سنکرمن پیٹ میں کیڑوں کے کارن بھی ہو سکتا ہے تو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ ڈاگ کو پارو وائرس انفیکشن تھا یا کچھ اور بیماری تھی اس کے لیے مارکٹ میں پارو وائرس انسٹنٹ ڈائیگنوسٹک کٹ آتی ہے یا ایک انسٹنٹ الیزا ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے چند منٹوں میں ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ پارو وائرس انفیکشن ہے یا نہیں ایک بار یہ پتہ لگ جائے کہ ڈاگ کو پارو وائرس انفیکشن ہے تو ڈاکٹر کے لیے صحیح علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے ویسے آپ کو بتا دیں کہ پارو وائرس انفیکشن کا کوئی علاج نہیں ہے کیول سمٹومیٹکلی ہی علاج کیا جا سکتا ہے جیسے ڈی ہائیڈیشن کے لیے ڈریپ بخار کے لیے بخار کی دوا ومیشن کے لیے انٹی ایمیٹک السر کے لیے انٹی ارسلیٹی ڈرکس اور سیکنڈری بیکٹریل انفیکشن کو روکنے کے لیے انٹی بائیٹکس اور یدی زیادہ کھون کا لاؤس ہو تو پھر ڈاک کو کھون بھی چڑھانے کی نوبت آ جاتی ہے یہ بات تو تیہے کہ ڈاک کو بچانے میں پیسہ اور محنت دونوں لگتی ہے علاج تب تک چلتا ہے جب تک ڈاک پوری طرح سے سست نہ ہو جائے پر کیا پارو وائرس کے انفیکشن کو بیماری ہونے سے پہلے روکا جا سکتا ہے ہاں یہ کیول ویکسینیشن سے سمبب ہے ویٹنیرین کی سلا سے بیالیس دن کی عمر سے ہی اس بیماری کا ٹیکہ شروع کیا جاتا ہے اور سمیں سمیں پر اس کے بوسٹر لگائے جاتے ہیں بیمار ڈاک کو ہیلڈی ڈاک سے الگ رکھا جاتا ہے اپنے گھر کے پریمیسز میں ایک پارٹ بلیچنگ پاڈر اور تیس پارٹ پانی کا گھول بنا کر اس کا چھڑکاؤ کیا جا سکتا ہے جس سے وائرس ختم ہو سکے انڈاکس کو بھی وائرس کا انفیکشن نہ ہو اس کے لئے بھی چھڑکاؤ کرنا جروری ہے چھڑکاؤ بیمار ڈاک کی ویڈنگ ہر برتن اتیادی پر بھی کیا جا سکتا ہے پریونشن is better than cure ویکسینیشن is must to prevent پارو وائرس انفیکشن in ڈاکس in پپیز and ڈاکس وہ بھی ٹائملی بیسیس ہو ہائیجین رکھنا بھی بیماری سے بچاؤ کا ایک طریقہ ہے ویل دوستو پارو وائرس انفیکشن پر آج اتنا ہی مجھے امید ہی نہیں پونہ وشواس ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اب دیر کس بات کی ہے wet for pet چینل کو آج ہی سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور جہدہ جہدہ friends family members کو دوستو کو شیئر کیجئے ہم آپ کے لئے اسی پرکار کی گیانوردک pet related ویڈیوز اور بھی لاتے رہیں گے بہت بہت دھنیواد جہین جہ بھارت بہت بہت دھنیواد